سب سے پہلے میں یہاں آنے والوں کو اور خصوصاً اپنے پریس کے ساتھیوں کو دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی عطاہ گہرائیوں سے آپ کا مشغور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اس کے باوجود کہ یہاں ویسے تو کافی آپ کو فارم سمار اور بڑی گھٹن کی فضاء کا چرچہ کیا جاتا ہے لیکن کیا خوبصورت دن اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے ایک ایسی روشنی دی ہے ایک ایسا سورج دیا ہے ایک ایسا آج موسم دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے بہترین موسم میں آج اس کو شمار کیا جا سکتا ہے میں پاکستان کے لیے محبتوں کا امن کا خوشیوں کا اور میں سمجھتا ہوں بھائی چارہ اور نفرتوں کو دفن کر کے ایک سفر کا آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان انہی خوشیوں کا متحمل ہے انہی چیزوں کا متقاضی ہے پچیس کروڑ عوام ہمارے کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک خطہ دیا ہے لیکن کیا صرف پاکستان کے طول و عرض کی زمین ہی پاکستان ہے نہیں اس کی روح ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عوام ہی کو مقتدر کرنا آئین کی منطحہ ہے آئین کے آپ پریامبل سے شروعات کر لیجئے گا اور ریاست کی تعریف میں دیکھیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تابع وہ پاکستان کے عوام ہی ریاست ہیں اس ملک کے اور آرٹیکل پانچ میں بڑا واضح مندرج ہے کہ وفاداری ریاست کے ساتھ یعنی وفاداری عوام کے ساتھ کیونکہ ریاست کی تعریف میں آرٹیکل ساتھ میں عوام کے علاوہ کوئی نہیں ہے نہ عدلیہ ہے نہ کوئی مقتدر حلقے ہیں نہ حکومت ہے دیسٹرکٹ اسیمبلی ڈیسٹرک گارمنٹ صوبائی اسیمبلی صوبائی حکومت پارلیمان اور وفاتی حکومت یہ سبھی مترشے ہوتے ہیں عوام سے عوام کے منتخب نمائندوں سے سو ریاست کی روح ہی عوام کی نمائندوں سے ہوتی ہے اور آرٹیکل پانچ میں وفاداری صرف ریاست کی ہے یعنی عوام کی ہے اور تابع داری آئین کی ہے قانون کی پاسداری جس میں کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے اور یہ لکھا گیا is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan loyalty to the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan وہ آرمی چیف ہو وہ چیف جسٹس آ پاکستان ہو وہ پرائم مینسٹر ہو وہ صدر پاکستان ہو یا کوئی بھی عقابرین میں سے ہو یا پیچھے ایک مزدور ہو کسان ہو دیکان ہو تو تیہ ہو گیا اور یہی چیز قائد عظم محمد علی جنہ نے 1948 میں بیروکرسی کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہیں گی تم نے عوام کی وفہداری کرنی ہے کیونکہ تمہیں عوام کے ٹیکسز سے تنخواہ دی جاتی ہے سو یہ جو بنیاد پاکستان کی تھی اللہ تعالی کی حاکمیت اللہ تعالی کے بعد پاکستان کی عوام کو مختصر کیا گیا ہے اور عوام انہی خوشیوں کے متقاضی ہیں جو آج میں سمجھتا ہوں ہمیں کچھ دھنگلے لائی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن میں پر امید ہوں کہ یہ نفرتوں کی سیاست ختم ہوگی میں نے آج تک جو کیا ہے آپ دیکھ لیں پانچ دہائی کی میرے سفر میں میں نے عبادت سمجھ کے وقالت بھی عبادت سمجھ کے کیے سیاست بھی عبادت سمجھ کے کیے جس سے بھی دوستی کیے نبھایا ہے کوٹ کوٹ کے نبھایا ہے لیکن سب سے پہلے میری بفاداری دھرتی ماں کے ساتھ ہے اور دھرتی ماں صرف سمر سکتی ہے اگر ہم آئین پر عملداری کریں کیونکہ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے اس عمرانی معاہدے میں آپ کو تمام تر فلاحی مملکت کے خد و خال اور اصول نظر آئیں گے سو ایس پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عملداری دل سے کریں دل سے کریں اگر میں نوان کریں تو تمام چیزوں کے حل موجود ہے آئین کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ جب جب ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے ہماری ریاست کو نقصان پہنچا ہے ہماری مملکت کو نقصان پہنچا ہے سو جمہور ہی جمہور عوام ہے اور جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو ہماری پاکستان بنا بھی جمہور اور جمہوریت کو گولیاں چلا کہ جنگوں کے ذریعے پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا ہماری سائکی میں ہی جمہوریت ہے اور قائد عظم محمد علی جنہ دیکھیے گا اب کچھ کہتے ہیں کہ وہ پلا ارے بھائی تخیل پاکستان وکیل نے دیا علامہ اقبال محمد علی علامہ اقبال نے دیا بیریسٹر علامہ اقبال تکمیل پاکستان بیریسٹر قائد عظم محمد علی جنہ نے کیا تھا اور جو پاکستان کا آئین ہے انیس سو تیتر کا جو آج بھی ہمیں جوڑے ہوئے ہیں وہ بھی بیریسٹر شہید ذلفکار علی بھوٹو صاحب نے دیا تو آج بھی جب اس پر یلغار ہوئی اور چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر ایک وہ آمر جو مکہ نکھاتا تھا اس نے اسے مازول کیا اس سخار محمد چودری کو تو بھی ہراول دستے کے طور پر وکیل نکلا تھا اور سب سے پہلے خون میرے ماتھے پر جو لاتھیاں برسائی گئی تھی مال روڈ پر ساری پاکستان کی قوم دنیا ساری نے دیکھا تھا وہاں سے ایک شروعات ہوئی جو وہ کلا برادری بھی اٹھی اور پھر سیاسی جماعتیں بھی آئیں اور پبلک نے بیک کہا اور دنیا نے مارا اور ہم نے ثابت کیا کہ مکے دکھانے والا بہت بڑا ڈکٹیٹر جو ہے خشو خاصا بہ گیا جب عوامی اس کے خلاف نفرت نے جنم لیا تو اس لیے آئین سے انحراف کرنا چاہے زیاو الحق نے کیا وہ بھی آج ہم خمیازہ بھوگت رہے ہیں ایک شخص جس نے کہا کہ میں جو ہے ایٹم بوم سے باز نہیں آنگا خواہ مجھے جان پر کیوں نہ کیلنا پڑے اور ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آجاؤ اگر تم نے ایٹم بوم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے اور اس نے وہ سائفر جو ہے راجہ بازار راولپنڈی میں لہر آ کر قوم کو اعتماد ملیا لیکن ہم نے بدکسمتی سے کوئی ہینری کسنگر یا امریکہ کو تو کچھ نہ کہا لیکن زیاو الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر اس عظیم قائد کو شہید غلفقار علی بھٹو کو فانسی لے کر لہد میں اتار دیا آج میں سپریم کورٹ کی طرف پچھلے ہفتے میں دیکھا میں نے تین وزیراعظم تین وزیراعظم کا یہ کب تک چلے گا کہ ہم اپنے اس طرح سے جو ہے وزرائے آزموں کو اس طرح سے ہٹانے کا کھیل تماشا کرتے رہیں گے کسی کو ہم عدازتی ذریعے سے ہٹائیں گے اور کسی کو ہم جسمانی طور پر ہی منکتے کر دیں گے لیاکت علی خان کو انیس سو بامن میں گولی مار دی گئی گن ڈاؤن ہوا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کیا ہوا شہید منیر ہی جیسے ججز نے ہمیشہ مایوس کیا اس قوم آج پھر ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ عدالتوں نے حلف اٹھا رکھا ہوا ہے خدا رہا میں ان کو کہوں گا جسٹس منیر مت بنیے گا تاریخ میں اگر ہماری عدلیہ کی لوگت میں کسی کو گالی کہتے ہیں تو وہ جسٹس منیر اور اگر کسی کو ہیرو کہتے ہیں تو وہ جسٹس کانیلیس ہے حالانکہ وہ غیر مسلم ہے لیکن کردار جس نے دکھایا جس نے قانون پر عملداری کی جس نے آئین کی پاسداری کی چونکہ آئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے وہ عمر ہو جاتا ہے اس کا نام بھی مر کے بھی نہیں مٹتا تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آج عدلیہ وہی انصاف کے ترازو کو تھامے ہوئے برابر کا انصاف کرے گی آج پچیس کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آج جو استحصال اس ملک کا ہو رہا ہے آپ کے سامنے آج جو مسنگ پرسن یا ڈسپیرڈ پرسن آپ ان کو دیکھ رہے ہیں آج ہماری پیٹیشن جو میں نے کی تھی چودریہ اتزاز آسن وہ دام دھرمے سخنے میرے ساتھ ہے اس نے کہہ دیا ہے بوجہ علالت اور بات ہے لیکن اس کی چونکہ وہ پیٹیشنر ہے دو کیسز میں اور میں ان کا وکیل ہوں تو اس لیے اس میں بھی ہماری دیکھی بدقسمتی اس سے بڑا کیا ایشو ہو سکتا ہے آج آپ دیکھیں بلوچستان سے کافلے آ رہے ہیں مسنگ پرسنز کی تصویریں لے کر وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں اگر ماں ہے ریاست ماں ہے وہ بھائی ریاست سے انسان پاکستان کی امام یا کوئی دنیا کی امام اپنی ریاست کیا توقع کرتی ہے جان اور مال کی حفاظت کی جو ہے پنہ مانگتی ہے چادر اور چار دیواری کا جو ہے تحفظ مانگتی ہے آج نا چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے نا جان اور مال کی تحفظ ہے میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے میرے بیٹے پہ گولی ماری جاتی ہے مجھے لفٹ میں ایک گھنٹہ سیر کرائی جاتی ہے میرے بیٹے کو تیرہ کرون اور 65 لاک کا نوٹس آجاتا ہے چلیں چھوڑیں لیے میں آج یہ قدم اٹھایا ہے قوم کو ایک خوبصورت دن کی طرف لے جانے کی عزم کر کے میں کوئی کہتے ہیں کہ یہ دنیا چھوڑے جا رہی ہے پریس کانفرنس کر رہی ہے تم کیسے پاگل ہو کے تم شامل ہونے کی پریس کانفرنس کر رہے ہو ایسا پاگل میں سمجھ جانبوچ کے کر رہا ہوں اگر پاگستان کو دھرتی ماں کی خدمت کرنے میں پاگل پن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں اگر عمران خان سردار لطیف خان خوصا پاگستان تحریک انصاف دیکھیں یہ سچ کو سچ کہنا حق کہنا میں سمجھتا ہوں کوئی ایسے خوف جد زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں یہ چھوٹے چھوٹے خوف دولت اقتدار طاقت یہ اس کے خدا آپ کو بلکل چھوٹے پگمیز نظر آئیں گے ہمارا ایمان کیوں متضلدل ہو جاتا ہے یہ پانچ چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے زندگی موت عزت زلت رزق اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے یہ کہنا کہ میرا رزق بند ہو جائے گا اگر میں یہ کام کروں گا اور اس طرح سے یہ لوں گا تو یہ اللہ ہی جو ہے کے ہاتھ میں ہے اس لیے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں مل کر عزم کرنا پڑے گا غلط کو غلط کہنا پڑے گا آئین میں ان کے حدود و قیود متعین شدہ ہیں عوام کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں یہ جتنی مرحات چاہے افواج پاکستان کے جنرل جنرل کو ملی ہوئی ہیں چاہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو ملی ہیں چاہے یہ ملک میں جو بیروکرسی ہے انساروں کے ان کے اصل مالک عمام ہیں جو ان کو اپنے پیٹ کٹ کے ان کو پیسے دے کر ٹیکسز سے اور انصاف فرام کریں افواج پاکستان کے فرائض میں کہ وہ نہ صرف بورڈرز کا حفاظت کریں بلکہ ان کو اگر اندرونی کوئی ایسی خلفشار میں سیویلین حکومت امداد میں بلاتی ہے چاہے وہ سہلاب کاری ہو چاہے وہ تباہ کاری ہو زلزلوں کی اس میں معاون اور مدد کرنا یہ یہ کباہتیں صرف اس وقت ہوتی ہیں جب اپنے اختیارات سے متجاوز ہو کر دوسرے کے اختیارات میں چلے جاتے ہیں اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان سرزمین بے آئین بن چکی ہے بھائی نوے دن کے اندر الیکشنز کا انعقاد یقینی تھا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کاضی فائز عیسی چیپ جسٹس کو کہ کم از کم انہوں نے وہ جو دھندلاتے ہوئے بادل سے کوئی کہتا تھا الیکشن ہوگا اٹھ فربری کو یا نہیں ہوگا ایک جماعت کے سربراہ فرماتے تھے کہ دو صوبوں میں تو برف باری ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے دوسرے کوئی کچھ کہتا تھا کہ یہ اس طرح چونکہ ہم نہیں لڑتے اگر لیبل پلائنگ فیلڈ نہیں آتی ہے تو ان تمام چیزوں کا ادارہ ہو چکا لیکن ایک مجھے افسوس بھی ہوا چیف جسٹس کے اس فیصلے پر کہ کاش وہ یہ بھی کر دیتے کہ اپنا جو ہے ڈیسٹرک ریٹرنگ آفیسر اور ریٹرنگ آفیسر یہ جوڈیشری ہی میں سے دے دیتے پہلی صاحب کا ایسا ہی چلتا آیا اب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کل دائم کی ہے جو کل لگی ہو ہے ہمارے کارکن مرمن صاحب کو دیکھیں مجھے اس چیز کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیوں ہم پاکستان کی کیا ہم خدمت کر رہے جب ہمارا ایک صوبے سے ایک وکیل بھی ہے اور ایک مہا کا ایک سیاسی پارٹی کا مرکزی قائد بھی ہے اور اس نے ایک حلچال مچائی سارے صوبے میں جس نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا اور وہ صرف وکلا کے کنمنشن میں تقریر کرنے کے لئے آئے تھے شراکت کے لئے آئے تھے اور اسے ہائی کوٹ کے گیٹ پر گرفتار کر لیا ارے بھائی یہ سینکچوری آف پیس اور جسٹس ہے کیوں گرفتار کرتے ہو کیا ہم مہمان نوازی سے اتنے آری ہو چکے ہیں پنجابی اور لہور کے وقلا کہ ہم اپنے ایک مہمان آئے ہوئے کا تحفظ نہیں کر سکتے مجھے شرم آئی کل اور پھر دیکھیں ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ جو ماشاءاللہ موجودہ چیف منسٹر کیر ٹیکر نہیں چیر ٹیکر ہے تو ختم ہو گیا نوے دن کے بعد یہ غاسب ہے موجودہ چیف چیر ٹیکر چیف منسٹر کے بانجی ہیں ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ وہ اپنے ڈیٹینشن آرڈر میں کیا لکھتی ہیں اے پرسن فرام کے پی کے نام اس کا لکھ کے وقیل بھی نہیں اس بات پہ تیس دن اسے نظر بک کر سکتے ہو کہ اس کا پوٹینشل ہے اس کی کپیسٹی ہے کہ وہ کوئی لائن آرڈر سیٹویشن کر سکتا ہے اس مفروضے پر دنیا میں آج تک کیسا ہوا ہے تو اگر ایسے آپ نے ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر کو آپ نے ڈیسٹرک ریٹرنگ آفیسر اور پریزائنگ آفیسر بنا کہ ملک کا مقدر اگلے پانچ سال کے لیے اس کے ہاتھ میں سوپنا ہے تو کیا ہم روز اول سے ایک ایسی کبھی فیل کا ارتقاب نہیں کر رہے جسے ہمارا ریاست مستقل ہونے کی بجائے سٹیبل ہونے کی بجائے جمہوریت کا تسلسل ہونے کی بجائے ہم روز اول سے اس کی ایسی غلط داغ بیل ڈال رہے ہیں کہ من پسند نتائج دینے کے لیے یہ ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسر ریٹرنگ آفیسر کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اسی حکم سے ایک ذرا آپ نتیجہ آخذ کر لیجئے دنیا کے آئین میں دنیا کے اخلاق میں یہ دو صوبوں کی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے بلوچستان میں پہلے ہی ایک ٹرموائل ہے خیبر پختون خواہ میں ہم نے اس کو اور زیادہ ہوا دے دی پشتون پہلے ہی ہم سے کہتے ہیں سندھی کہتے ہیں بڑا صوبہ استحصال کرتا ہے ہم نے تین صوبوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پنجاب میں مت آنا جورت مت کرنا آنے کی ورنہ ہم تمہیں جیل میں بھیج دیں گے تو کیا ہم یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں وفاق کی یہ خدمت ہم نے کی ہے یہ خدا رہا ایسے لوگوں سے بچیے گا جو پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں پاکستان کے وفاق کو ہیلا کر رکھ دیتے ہیں پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ وکیل نے بنایا ہے وکیل نے تخیل دیا وکیل نے آئین دیا وکیل ہی انشاءاللہ اس کا دفاع بھی کریں لیکن دیکھئے مجھے عدلیہ سے بہت زیادہ توقعات ہیں اگرچہ لیول فلائنگ فیلڈ نہیں دی جاری عدلیہ ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے دو ججز ہائی کورٹ کے کرتے ہیں اور ان کے جو ماتح جج صاحب ہیں وہ اس کو اس قدر سیکرٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی اس کی ریپورٹنگ بھی نہیں کر سکتا کوئی آ بھی نہیں سکتا اندر کمرے کے اندر ہائی کورٹ کہتی ہے اوپن ہو میڈیا کو ایکسیس ہو پبلک کو ایکسیس ہو رشتہ داروں کو رسائی ہو وکلا کو کوئی معمانت نہ ہو رکاوٹ نہ ہو اور ماتح حسن دالت کیا کرتی ہے اس کو سکوئیز کر کر رکھتے اپنے فیصلے پر عمل داری کر ہو اور کیوں نظام عدل کا اس طرح سے تذہیق کر رہے ہو چودہ مئی کا حکم کرتی ہے سبریم کوٹ آپ ہوا میں اکھار بکیر کے پھینک دیتے ہو تو خدا رہا آئین ہی کے اندر چیزیں موجود ہیں جاج صاحبان سے بھی بہت عدب سے عرض کروں گا خدا رہا جس طرح بچوں کی طرح لڑ رہے ہو آپس میں ایک تقسیم نظر آ رہی ہے یہ کبھی ایسا نظر نہ آتی تھی عدالت کی یونیٹی ہی عدالت کی سٹرنگ ہے اور عدالت کی یونیٹی بھی اسی چیز میں مزمر ہے کہ وہ آئین آیا ہوا ہے یہ کوئی احسان نہیں کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تفویز شدہ اختیارات ہیں منصف کے لیے کہ اگر اس میں ذرا بھی لگزش کرے گا تو سیدھا دو زخ میں جائے گا اور اللہ نے یہ دکھا دیا اسی دنیا میں دکھا دیا بھٹو کو جس جج نے پھانسی دی تھی اللہ نے اسی دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنایا جب اس کی ناش کو مکھیوں نے اور وہ مکھی شہد کی جو مٹھاس کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ان مکھیوں نے اس پہ حملہ کیا بھگدر مچی کئی لوگ مارے گئے اور ناقابل شناخت لیہ میں دکھایا اگلے جہان میں تو دوزخ ہے ہی سو ہے اور میں نے اگلے دن بھی ایک حدیث کے ذریعے پڑھ جل صاحب کو باور کروایا متنبع کیا کہ جو شخص نہ اہلی کی وجہ سے نہ لیکی کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا نہ لیکی اور جو بیمانی یا کسی روب کے تحت یا کسی منفیت کے تحت یا کسی طاقت کے تابع کرے گا کوئی فیصلہ غلط وہ بھی دوزخ میں جائے گا ایک ہی جنت میں جائے گا اور دیکھیں کہ کتنی یہ جو ہے کسوٹی ہے کہ ایک ہی دوز تو یہ پل سرات سے گزرنا خدا را جائے صاحبان سے میں بہت عدب سے ارز کروں گا میری ساری زندگی انہی کے ساتھ گزری ہے لیکن آج کی جو عدلیہ کو دیکھتا ہوں تو میں بار بار ان کو یہ باور کرواتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو انصاف کرتے ہو سو خدا را انصاف دیجئے گا اور آپ کے اس انصاف سے پچیس کروڑ عوام کا مستقبل وابستہ ہے اس دھرتی ماں کا جو ہے اس کا جو ہے سارا آپ کا فلاہ بہبود اور اسی کی جو ہے آپ پر کی طرف نظریں ہیں ہر ہر دفعہ آپ کی طرف قوم نے دیکھ لیا مولوی تمیز الدین کے کیس میں آپ نے مایوس کیا نصرت بھٹو کے کیس میں آپ نے زیاء الحق کو وہ اختیارات بھی دے دی جو اس نے مانگے نہیں تھے کہ آئین بھی ترمیم کر سکتے ہو مایوس کیا زفر علی شاہ کے کیس میں آپ نے مایوس کیا آپ نے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاغ کو آپ نے جائز قرار دے دیا بھٹو کے کیس میں آپ نے مایوس کیا آپ نے اس کو فانسی دے دی بے نظیر آج تک تش نگی ہے اس کے کیس کا فیصلہ نہیں کیا گیا بس کر دیں کوئی تاریخ میں نام پیدا کریں اپنا لوگوں کو خوشیاں دیں لوگوں کو ان کے حقوق دیں لوگوں کو انصاف فرام کریں ہم کچھ بھی نہیں مانگتے اپنی ذات کے لئے پاکستان کے لئے تو ہمارا حق ہے مانگنا دھرتی ماں اس وقت جو ہے the country is bleeding it's bleeding from everywhere معیشت کو دیکھ لیں law and order situation دیکھ لیں ہم آپس میں جس طرح لڑ رہے ہیں اس طرح اس کو دیکھ لیں کوئی ایس پکت خدا رہا اس پر رحم کیجئے گا کیا کوئی ماں کے ساتھ بھی ایسا کر سا ہے تو ہم اپنی ماں سے تو وفا کر لیں کم از کم سو میں نے یہ جو فیصلہ کیا یقین کی جی گا میرے نزدیک صرف دھرتی ماں کو رستہ ہوا میں اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کی قیادت میں میں نے بھٹو کو بھی اسی لئے ساتھ دیا تھا کہ اس پہ بھی ظالم ضیاء الحق نے اس پہ ٹائرنٹ نے جو کچھ کیا تھا ہم نے اپنی ہم جتنے ہمارے ہارٹ تھراب آتے ہیں عوامی نمائندے آتے ہیں جو لوگوں دلوں کی دھڑکن ہوتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کہیں لے کر جائیں گے اگر اس نے کہا تھا بھٹو نے کہ میں ایٹم بوم ہر قیمت پر بناوں گا میری جان کیوں نہ جائے تو عمران نے خان سے کہا گیا کہ تم یہ اپنے بیسز دو تو اس نے کہا absolutely not اور absolutely not کے جو ہے ادزانے میں ڈانل ڈو کہتا ہے اور کسے کہتا ہے وہ میں نام نہیں لینا چاہتا جسے بھی کہتا ہے ظاہر عمران کو تنہی کہہ رہا تھا کہ تم اگر اپنے وزیراعظم عمران خان کو چلتا کرو گے تو امریکہ تمہیں ماف کر دے گا اور ظاہر ہے کہ وہ ڈٹ گیا وہ اور اس نے کہا کہ یہ قوم کو اس نے بابر کروایا اور اس کے حلف میں یہ تھا کمال ہے ہماری ہم نے اس کو پھانسی دے دیا ڈانل لوگ کی غلامی اور تابداری میں ہم نے ایک سٹرانگ ڈیماش تو لکھ دیا لیکن ہم نے اس کو چلتا کیا اور ہم نے کہا غلام ہیں جناب یہ دیکھیں زنجیروں کے پیچھے بھی اس کو جکڑ دیا ہے اور ہم سلا کرنے جا رہے ہیں اوہ بھائی کس کیا مطن کیا ہے اس کا کون سی قومی تنصیب کا جو ہے اس میں یا قومی دفاع کو نقصان ہے اس سے کہ اگر ڈانلڈ لو کہتا ہے اس کو چلتا کرو برنہ تمہیں امریکہ معاف نہیں کرے گا تو اس میں کوئی چیز ہے اس پہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی لیکن باہر کیف ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے تو پاکستان ایک نکلئر پاور ہے پاکستان دنیا کی پانچویں چھٹی پاکستان کی اس وقت جو ہے ما شاء اللہ عسکری قیادت یا افواج پاکستان ہماری دنیا کی مضبوط ترین ہماری ہے ہمیں بھوٹو صاحب نے اور بے نظیر نے جو ایٹم بومب اور میزائل ٹیکنالوجی دی وہ دفاع ہمارا ایک سیسا پلائی دیوار ہے اور حسار کی طرح عوام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس کے تو اس لیے ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہونا چاہیے ادم تحفظ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی غلامی کر کے اپنے بزراء آزم کو بنائیں اور وزیر آزم کو ہٹائیں یا وزیر آزم کو پھانسی دیں یا وزیر آزم کو پابا سلاسل کریں کسی اور کے کہنے پر یا کسی اور کے ایمہ پر ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اور پاکستان ایس کامپیٹنٹ اف ڈوینگ دائیٹ ایس امران خان ایک ایسا شخصیت ہے اس وقت جو واحد شخص میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع بھی کر سکتا ہے پاکستان کو آگے لے کر بھی چل سکتا ہے دنیا میں جو آج ساتھ میں گیا ہوں لوگ پاکستان کے جو ہمارے ایکس پیٹریار ایکس پاکستان پیٹریار یقین کیجئے گا وہ محبت کرتے ہیں اور جس طرح سے اس نے یہ نشتر جس طرح سے اس نے کینسر ہسپیٹل بنائے نو عرب روپیہ ایک مہینے کا اس کا صرف خرچہ ہے لاہور والے کا نو عرب ایک مہینے کا خرچہ ہے سرکار سے نہیں لیتا یہ مخیر حضالات اس لیے کہ عمران خان پر انہیں اعتماد ہے وہ علاج اس نے سٹیٹ آف دی آرٹ یہاں علاج دیا نہ صرف یہاں دیا دو ہسپیٹل کینسر اس نے یہاں بنائے تیسرا کراچی میں جو ہے تکمیل کے مراحل میں ہے اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہے نمل یونیورسٹی اس نے بنائی لوگوں کو بچوں کو فری ایجوکیشن دیا ہے اوہ بھائی القادر یونیورسٹی مفت تعلیم دیتی ہے بچوں کو آپ اتنا آپ پر اعتماد ہونا چاہیے لوگوں کو دیں تو جب آپ نے پاکستان کے عوام کو ملکیت دے دی ملکیت دے دی ان کے معاملات پر تو آپ یقین کیجئے گا کہ پاکستان ایسے سمر جائے گا اور آئی ایم ایف کی بھیکاری نہیں بنے گا لیکن بشرتے کہ پاکستان کے عوام کو ملکیت دیں اور ان کو یہ یقین ہو کہ ہماری ہی حکومت ہے جو ہمارے بچوں کے لیے ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ کام کرے گی ہم نے اس وقت کیا کر رکھا ہے معیشت کے ساتھ تین نسلیں ہم نے گربی کر دی ہیں تین نسلیں گربی شدہ ہیں آج جو پیدا نہیں ہوتا آج پیدا ہوا ہے وہ بھی تین لاکھ رویہ مکروز کردے کے نیچے پیدا ہوتا ہے تو یہ صرف ایک ہی حل ہے ملکیت دو give اور صاف اور شفا بھی الیکشن نہیں ہو سکتے اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو آپ میدان میں اتار دیتے ہو کہ بھائی جاؤ جا کر یہ دنگل ذرا لڑکے دیکھو اور ظاہر ہے کہ جو پہلوان جس کے ہاتھ اور پاہ کھلے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں جس کے ہاتھ اور پاہ باندھے ہوئے ہیں تو یہ مزاق مز کرو خدا رہا اس پاہ کے ساتھ کلوان مز کرو چیئر ٹیکرز کو گورنمنٹ یہ جو کچھ کر رہی ہے نظر بندی کے ان کے گرفتار کیا ہے اگلی فیز میں ان کا پروگرام یہ ہے کہ جس کو یہ چاہیں گے ڈیسٹرکٹ میجیسٹری ڈیپٹی کمیشنر اور ریسٹی کمیشنر کے ذریعے یہ اس کو اٹھا لیں گے ہم نے بھی پیٹیشن دائر کر کے تو سپریم کورٹ سے بنتی کر رکھی ہے خدا رہا اس کو لگائیے مینجیسٹری کے پاس ہے کہ وہ خالی خانہ چھوڑ کر جس کو چاہے وہ اٹھا لیتا اور اس میں نام لکھ دے اور کہ جی اس کا تو جو پوٹینشل ہے اس کی جو وہ ہے لائیڈ آرڈر سیٹویشن کریٹ کرنے کی اس کا پوٹینشل کا اس کا پوٹینشل ہے تو اس میں ہم یکسر مسترد کرتے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ یقینی بنانا پڑے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں اور لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ آپ شفاف فیر این فری الیکشن کروائیں جمہور کو ان کے حق دے کر ان کو معاملات مملکت کی ملکیت دیں اگر واقعی پاکستان کو چلتا چاہتے ہیں کہ جمہوریت بھی چلے اور پھلے پھولے اور ملک آگے کو چلے تو میں سمجھتا ہوں اس میں صرف عمران خان اور پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ اس کا ظلم اور اس پر جو زیادتی اور جبر کیا جا رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ باقی پارٹیوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے پی ٹی آئی کے علاوہ جو پی ڈی ایم کی باقی تیرہ جماعتوں نے جو اس ملک کا حشر کر دی ہے یہ عوام کے اندر کس بیانی سے کس ملک سے جاؤ گے غالم اگلا تو میں نہیں کہہ تھا کیونکہ تو یہ قوم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے قوم منتظر ہے الیکشن والے دن کی قوم کو فیصلہ کرنے دی جی گا جسے بھی وہ چاہتے ہیں شفاف طریقے سے ان کو حق دیں تاکہ پہلے دن سے مورل اور لیگل فائبر جو ہے اس الیکشن کا وہ بحال ہو اور اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے پھر دیکھیں کیسے آپ کی ریاست دوڑتی ہے اور چلتی ہے اور جہاں تک تعلق ہے انتقام کا خانہ جو ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں خان کے ساتھ میری ہر ہفتے وہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں تصبر بھی نہیں کر سکتا اس اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس محبت اور اس یگانگت اور اس بھائیچاری چارہ اور اس دوستی کے پیغام کے ساتھ اپنا خدمات جو ہے پی ٹی آئی کی نظر کرتا ہوں خانہ 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 پی ٹی آئی زندہ پی ٹی آئی زندہ بار